اسلام علیکم ناظرین آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین پاکستان اور آئی ایم ایف کے مابین سٹینڈ بائی ارنجمنٹ کی تیسری قسط کے اجرا کے لیے معاہدہ جو ہے وہ تیپ آ گیا ہے لیکن یہ ایگزیکٹیف بورڈ کی منظوری سے مشروط ہے اگلے مہینے ایگزیکٹیف بورڈ کا اجلاس ہوگا جس میں اس کی منظوری دی جائے گی اور اس طرح پاکستان کو ایک اشارہ ایک ارب ڈالر کی تیسری قسط جو ہے وہ مل جائے گی پاکستان نے اس کے بعد بھی آئی ایم ایف کے ساتھ ایک اور پروگرام کرنے کے لیے تیاریاں جو ہیں وہ شروع کرتی ہیں ظاہر ہے پاکستان کی معیشت اس وقت جس صورتحال کے اندر ہے معاملات جو ہیں وہ اتنے آسان دکھائی نہیں دے رہے ہیں گوہ کے آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے رویو کے بعد جب وہ یہ دوسرا رویو کر رہے تھے تو معاشی صورتحال جو ہے اس کے اندر بیتری آئی ہے لیکن انہوں نے ایک مرتبہ پھر شرائط کا وہی پلندہ جو ہے وہ تھما دیا ہے جو وہ تسلسل کے ساتھ تھماتے چلے آ رہے ہیں کچھ شرائط پر عمل ہو جاتا ہے کچھ جو ہے وہ مجبوری کے سبب نہیں ہو پاتی کچھ تاکیر کا شکار ہو جاتی ہیں اور کچھ میں ویور مل جاتا ہے لیکن ایک مرتبہ پھر یہ بات کہی گئی ہے کہ ٹیکس کی بنیاد جو ہے اس کے اندر وسط دینا ہوگی ٹیکس جمع کرنے کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس کو بھی بہتر بنانا ہوگا توانائی کا شعبہ جو ہے اس کے اندر اصلاحات کرنی ہوں گی اور بجلی کی پیداواری لاغت جو ہے اس کو کام کرنا ہوگا بجلی کی ترسیل کا اور جو تقسیم کا نظام ہے اس کو بھی بہتر بنانا ہوگا اور بجلی چوری روکنے کے لیے ٹھوس اور موسر اقدامات جو ہیں وہ کرنے ہوں گے یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ پاکستان نے آئیم ایف کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ کیا جائے گا پاکستان میں اس وقت جو بہنگائی کی صورتحال ہے اور سندتی شعبہ جن دشوار صورتحال سے گزر رہا ہے اس کے اندر اس نویت کے اقدامات جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ میل نہیں کھاتے ہیں لیکن جب آپ کرزہ لے رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ بہت کچھ کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کمپرومائز سیچویشن جو ہے وہ اب بھی ہے اصلاحاتی عمل جو ہے وہ ظاہر ہے ہمارے اندر سے بناوا ایک پودا ہونا چاہیے تھا جو ہماری اپنی پالیسیز جو ہیں اپنے سوشیو اکنامک ڈائنامکس کو مد نظر رکھ کے جو ہے تشکیل دی جاتی ہیں اور پھر وہ شاید اب تک تناور درخت بن چکا ہوتا اور اس کی چھاؤں میں سب بیٹ رہے ہوتے لیکن ایسا جو ہے وہ ممکن نہیں ہو پایا اور اب سب جو ہیں وہ حددت کو محسوس کر رہے ہیں تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں اور یہ عذیت جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے لیے ہیجان کا سبب بھی بن رہی ہے یہ جو صورتحال ہے ظاہر ہے کہ اب نئی حکومت جو ہے وہ ان پلیس ہو گئی ہے نئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب بھی اپنا کام شروع کر چکے ہیں صرف آئی ایم ایف کا پروگرام لے لینے سے کیا مسائل حال ہو جاتے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے جس پر بہت زیادہ بغلیں جو ہیں وہ بجائی جاتی ہیں لیکن آخر میں پتہ یہی چلتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک شکنجہ جو ہے وہ ثابت ہوا ہے یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات آپ کا اپنے محوانوں سے تعرف کرواتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں خورم دستغیر خان صاحب مسلم لگ نواز کے سینئر رہنما ہیں اور وفاقی وزیر بھی رہے ہمارے ساتھ موجود ہیں خورم شہزاد صاحب جو کہ ماہر معاشیات ہیں خورم دستغیر خان صاحب اس سے پہلے کہ ہم اس کو لے کر چلیں اس کو اپن کرنے کے لیے آپ دونوں حضرات کی رائے پہلے لیتے ہیں کہ یہ جو اب سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے اس کا ظاہر ہے معایدہ ہو گیا اس سے بھی اپرویول ہو ہی جائے گی کیا اس کے اثرات جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اصلاحاتی عمل جو ہے دکھائی یہ دیتا ہے کہ ہر آئی ایم ایف معایدے میں وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں پہ پہلا معایدہ ختم ہوا تھا جی شکریہ عظیم صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں اور ہمارے جو اب ایکانومی کے جو سٹرکچرل معاملات ہیں جو بنیادی تعمیراتی اب ہمیں نقص آگئے ہیں اس کی وجہ سے ہم اسی جگہ پر کھڑے رہتے ہیں اور ایشو دو تین ہیں بڑے بازے ہیں کہ پاکستان نے جو انیس سو نوے کے بعد پھر دنیا میں گلوبالائزیشن مورڈنائزیشن اور آئی ٹی کا ایک انقلاب آیا جو صرف موبائل فون کی حد تک نہیں وہ تمام انڈسٹریل پروسسیز میں آیا ہے اس کے دنیا میں جو انڈسٹری ہے اس نے اپنے جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بہتر کی ہے انہیں اپنی جو توانائی کا استعمال تھا پروڈکشن میں اس کو نئی مشینری کے ذریعے گھٹایا ہے اور یہی جو جدیدیت تھی یہ انیس سو نوے میں بھی نہیں تھی ہمارے زراد میں اور آج بھی نہیں ہے تو ہماری زراد اور انڈسٹری جو ہے وہ دونوں اس وقت پریکٹیکلی بیسویں صدی کے اندر ہیں اور ہمیں اس کو وہ ہم جدیدیت اس پہ لانے میں کامیاب نہیں ہوئے یہی بنیادی وجہ ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ ایک جگہ آ کر رک گئی ہیں ان میں اگر بینل اپوامی طور پر جو ہے کمورٹیز کی قیمت بہتر ہو جائے تو وہ بہتر ہو جاتی ہیں ورنہ اگر وہ کم ہو جائے جب ہمیں پھر پرائشس آتا ہے تو ابھی تو ہم یہ جو کل کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے یہ تو ان سارے ایشوز کو ایڈریس نہیں کر رہا ہے یہ تو ایڈریس صرف یہ کر رہا ہے جو اس میں بار بار ذکر بھی ہوا کہ پاکستان نے بلاکر اپنا جو کرنٹ اگاوٹ ڈیفیسٹ ہے اب پشتے سال ڈیٹھ سے بہت سٹرکٹ کنٹرول ہے اس کے اوپر تو وہ بہتری آگئی جس کی وجہ سے شاید ہمیں بینل اپوامی طور پر زیادہ امداد کی ضرورت تھی اس میں کم چاہیے تو ابھی بھی ہوگی لیکن کم ہوگا اور دوسرے ایشوز پاکستان کے عوام کا زخم میں سے خون رس رہا ہے اس کا تو مرہم نہیں ہے یہ تو مہنگائی ابھی بھی اگرچہ پچھلے مہینے بڑے اچھے نمبرز آئے لیکن اچھے نمبرز آ کر بھی تئیس فیصد مہنگائی تھی جو کہ ہم کہتے ہیں جی ایک سال پہلے اٹھتیس فیصد تھی تو ایک تہائی گھٹ گئی ہے لیکن قیمتیں ابھی بھی اگر ڈبل ڈیجٹ میں بھار رہی ہیں تو ہمیں اس پر سنجیدگی سے سوچنا ہے تو آئی ایم ایف سے زیادہ جو چیلنج ہے وہ پاکستان کے اوپر ہے یہ جو ریویو تھا یہ پہلے ہی شروع ہونے سے پہلے ہی کافی حد تک مصبت تھا اور اس کا رتیجہ بھی مصبت آیا ہے اصل چیلنج یہ ہے کہ ہم نے جو جس کی طرف حکومت کا فوکس ہونا چاہیے کہ ہمیں آئی ایم ایف سے ایک اگریمنٹ کرنا ہے ان پیسوں کے لیے نہیں جو ہمیں کو کچھ بلین ڈالرز آفر کرتے ہیں اصل میں تو پوری دنیا کے لیے آئی ایم ایف ایک ویٹنگ ایجنٹ بن گیا ہے ایکانومیز کے نمبرز کو ویریفائی کرنے تو اگر وہ ویریفائی کل کے ایگریمنٹ سے بھی ہوں گے اور آنے والے نئے ایگریمنٹ پر بھی ہوں گے اصل چیلنج تو اور میں جو کہ ایک منتخب عوامی نمائندہ بھی رہا ہوں بڑے طویل عرصے چیلنج یہ ہے کہ پاکستان میں نیا روزگار کہاں اور کیسے پیدا ہوگا یہ میں آتو خورم دستگیر خان صاحب چونکہ یہ پھر ایشو تو ایشو ہم اس کو لے کر چلیں گے آپ چونکہ وزیر تبانائی بھی رہے ہیں اس کے بھی ایشو ہیں وہ بھی اس پہ بھی بات کرتے ہیں خورم شیزاد صاحب خورم دستگیر خان صاحب نے کچھ ایریاز ایڈریس کیے ہیں اصلحاتی عمل کے حوالے سے یہ پھر ایک شارٹ ٹرم ارینجمنٹ کی بات جو ہے ظاہر ہے اس کے اندر ہوئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے اثرات اور اس کے مضمیرات کیا ہوں گے جی اسلام علیکم دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے خورم دستگیر صاحب نے جو سٹرکچل ری فارم سے لکڑ ہے اور اس میں میں دیکھتا ہوں چار بڑے ایریاز ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے آئی ایم ایف نے اس ریویو میں تو اس نے دسکس نہیں کیا کیونکہ ہم نے کافی حد تک کنڈیشنز ان کی میٹ کر لیتی جس کی ایک کسٹ بھی ہم نے پی کی ہے ہائی انٹریشن کی فارم میں ہائی انڈسٹریٹس کی فارم میں لو انڈسٹریل گروہد کی فارم میں لو جڈی بی گروہد کی فارم میں اور ویکر روپی کی فارم میں تو جو چار ایریاز ہیں جو شارٹ ٹرم میں جو آئی ایم ایف کے ساتھ دسکس کرنے ہیں جن کے اراؤنڈ ایک پلان بنانے کی ضرورت ہے اور جس کی بیسس پہ آئی ایم ایف کا جو بڑا پرگرام ہوگا شاید اس کی چانسز زیادہ ہوں گے ملنے کے اگر وہ ہم ری فارم کا ایک پلان دے سکیں اس میں سب سے بڑا جو ری فارم ہے وہ بیسکلی ڈیٹ کی منیجمنٹ ہے جو کرزیں ہم نے لیے ہیں انہوں نے لاست 10 یار 20 یار اور خاص کر لاست 6 سات سال میں جو کرزیں آئے ہیں خاص کر فارن ڈیٹ سے لیٹڈ ہیں وہ ہمارے کرزیں ڈبل ہوئے ہیں 65 ڈالرز 2015 میں ہمارا فارن ڈیٹ تھا آج وہ 130 ڈالر پر کھڑا ہے جس پہ پبلک ڈیٹ جو ہے تقریباً 100 ڈالر کے قریب ہے اور اس کو ہم نے آئی ایم ایف کو آن بورڈ رکھتے ہوئے اسے یا تو ری پروفائل کرنا پڑھے گا یا ری سٹرکچر کرنا پڑھے گا ری سٹرکچر میں کافی زیادہ بڑی چیز ہو جائے گی ری پروفائلنگ بھی ہمیں کافی حد تک ایک بریڈنگ سپیس دے سکتی ری پروفائلنگ سے میری مراد یہ ہے کہ آپ کو جو پیمنٹ سے اگلے تین سالوں میں تقریباً کوئی سیونٹی فائی بلین ڈالرز کی صرف بیرونی کرزوں کی ادائیاں کرنی ہیں آپ تو اس کو آپ ری پروفائل اسنا سے کر سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ رہتے ہوئے اور اپنے جو پارٹر کنٹریز ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک آپ کو پلان کرنا ہوگا جس کے اندر آپ یہ کہیں گے کہ میں ایک دو تین سال تر شاید اپنے کرزیں واپس نہ دے سکوں تو آپ میرا ساتھ دیں کہ میں ان کرزوں کو اور میں یہ کمیٹمنٹ بھی دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا اپنے فسکل پرویمز کو ٹھیک کروں گا اپنے جو دوسرے کرزیں اندروں ہی کر دیں ان کو بھی میری پروفائل کروں گا ایک تو ڈیٹ کا پلان بڑا ضروری ہے ناریم صاحب انفلیشن بھی ہوئی ہے اور کرنسی کی قدر میں بھی کمی ہوئی ہے مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا ہے گورنمنٹ کے ڈیٹ لینے کی وجہ سے اور جو ہے میسیف ڈیٹ لینے کی وجہ سے اس کا صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے تو مہنگائی اور کرنسی میں کی قدر میں کمی یہ دو بڑے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں جب گورنمنٹ بہت زیادہ قدر لیتی ہے اسے استعمال سے ہی نہیں کرتی دوسرا جو بڑا مسئلہ ہوگا جو ایمیو کے ساتھ ہمیں ڈسکس کرنا ہوگا وہ ہوں گے انرڈی انرڈی کو کیسے ہم ٹرن راؤنڈ کریں گے کیسے اپنا جو ٹرانسیمیشن اور ڈسیبیشن سیکٹر کو میں ہمشہ امفیز کرتا ہوں کیونکہ ایکشلی پرابلم نہیں ہے اسی کمینت ٹھیک کرنا ہے اس پر انویسمنٹ کی ضرورت ہے اس کو ٹرن راؤن کرنے کی ضرورت ہے یہ سب چینج ہونا پڑے گا انرڈی سیکٹر میں یہ ریفارمز ہیں بیسکی اس کے لیے بہت سارے ریفارمز ہیں ایک ایک سیکٹر کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے لیکن میں بس آپ کو ورگیو دے رہا ہوں کہ تھرڈ جو ہوگا بڑا ایشو وہ ٹیکس کا ہوگا کہ ٹیکس ہم کہاں لگائیں یہ ہمیں پتا ہے ہمیں کہاں لگانے نہیں لگاتے یہ پرابلم ہے پرٹیکل ویل چاہیے اس کے لیے ریفارمز ہے ریل سٹیٹ سیکٹر کسٹرشن سیکٹر ریفارمز ہے کے لیے آپ کا اگری کلچر کا بڑا ایریا ہے جہاں پر آپ ٹیکس حصول نہیں کرتے پورے سال میں ٹیکس ہرڈ پر اگری کلچر سے حاصل ہوتا ہے ہم اگری کلچر سے جبکہ ان کا پٹنچل دیں کتنا ہے پورے اکانومی کے اگر آپ بریک اپ کی بات کریں تو اگری کلچر اگری کلچر سیکٹر 20% بڑے سیکٹر سے دونوں بڑے سیکٹر سے دو پسند دیتے ہیں یعنی کہ 43% of GDP pays only 2% or even less than 2% of total taxes اور rest of the 47% of the entire economy pays 98% of the total taxes. آپ سوچیں کتنا بڑا جو ہے ایس پرپورشن ہے یا ایک طرح سے disbalance ہے اس کو ٹھیک کرنے کے ضرورت ہے صحیح جگہ ٹاکس لگانا اور فارمل سیکٹر سے ٹاکسیشن کو کم کرنا تاکہ انویسمنٹ ہو گروت ہو اکانومی میں کچھ جان آئے اور تھرڈ اور فورت جو بڑا ایشو ہوگا وہ پبک سیکٹر انٹیٹیز ہیں ان سے نکلنا گورمنٹ کو اپنے گورمنٹ کو اپنے فوٹپرنٹ کم کرنا ہے اکانومی کے اندر پرائیس سیٹنگ ہو سپریڈیز ہو یا سرویس ڈیلیوری ہو اس کو لوکل لیبل پر لے کر آنا ہے دیفنس کو انرجی کو ڈیٹ کو ان سب کو لوکلائز کرنا ہے لوکل گورمنٹ کے فارمیشن ہے بہت ساری جیزیں کی جا سکتی ہیں لیکن اس کے لئے اچھی ٹیم اپاور ٹیم کی ضرورت ہے اور اس کا اچھا پلان منصب کرنے کی ضرورت ہے اور سے آگلی کی جانے کی ضرورت ہے ٹھیک اچھا اب خورم دسترید خان صاحب اس سے پہلے کے آگے بڑیں ایک اور بڑا سوال ہے ٹھیک ہے ہمارا یہ ایکسٹرنل ڈیٹ جو ہے وہ بیرونی جو کرزہ ہے وہ بہت تیزی سے بڑا ہے اور پھر اب جیسے ہم نے سیونٹی بلین ڈالر دینے ہیں اگلے تین سالوں میں لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو اصل ٹکنگ بام ہے وہ ہمارا اندرونی کرزہ ہے وہ زیادہ بڑی تھرٹ ہے عظیم صاحب یہ بام پھٹ چکا ہے اور یہ آہ اس سال کے نمبرز دیکھ لیں اس سال ہمارا جو اندرونی کرزوں کی جو ادائیگی تھی واپسی جو تھی وہ ہمارے دفاعی بجٹ سے تقریباً چار گناہ ہے ایٹی تری ہنڈر بلین اگر دینے نمبر پڑے تو یہ تو اتنا بڑا بم پھٹ چکا ہے پاکستان کا پورا بجٹ سکویز ہو چکا ہے اور اس میں دو بڑے میجر فیکٹرز ہیں ایک تو دوزار اٹھارہ سے بائیس کے دوران جو پاکستان کی ڈیٹ کا تقریباً ڈبل ہونا کہ ڈومیسٹک ڈیٹ تھا اور وہ اس کے بعد بھی جو آہ گورنمنٹ آئی پی ڈی ایم کی بھی اور ابھی بھی جو اس میں کوئی کرزے لینے کی جو سپیڈ تھی اس میں کبھی نہیں آئی اور یہ میں خورم شہزاد صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ کے ناظرین کے لیے براہ راست جو کنیکشن ڈرو کیا ہے اس پر سجید کی سے ضرورت ہے کہ حکومت اس پر دیکھے کہ صرف جو پاکستان میں مہنگائی ہے وہ بجلی کی قیمت بڑھنے سے نہیں ہو رہی اس کا براہ راست تعلق اب پاکستان کا غیر معمولی اندرونی کرزہ اس سے ہو گی اور یہ اندرونی کرزہ لینا از خود جو ہے وہ افراتِ ذرک آز کر کے پورے پاکستان کو اس نے مہنگائی کی چکی میں پسنے پر مجبور کر دیا تو جب تک حکومت سے تو میری یہی سفارش ہوگی اور ریکویسٹ ہوگی کہ جو ڈومیسٹک ڈیٹ آپ ہم بینکوں سے لے رہے ہیں وہ اس میں جب تک آپ انقلابی اور ریڈکل کمینی کرتے انکلیشن کم نہیں ہوگی اور دوسرا جو ایشو ہے اس کے ساتھ جوڑا ہوا جس پر کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو اس بات پر کنونس کرنا ہے کہ وہ جو آپ کی ٹیکسٹ بک ریمیڈی ہے مہنگائی کنٹرول کرنے کی کہ انٹرس ریٹ بڑھا دو وہ پاکستان میں مکمل طور پر ناکام ہے کیونکہ یہاں بینکوں کے ساتھ سے قرض لینے والی یہاں حکومت ہے یا بزنس سیکٹر ہے جب آپ انٹرس ریٹ ریز کرتے ہیں تو جو بزنس ہے وہ لینا بند کر دیتا ہے بہت ان کے لیے فیزبل نہیں ہے اور حکومت اپنی مجبوری سے یا اپنی غلطی کی وجہ سے نائلی کے وجہ سے قرضہ لیے جا رہی ہے جس اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب حکومت کے پاس پاکستان کے تقریباً تمام جو واقعی حکومت کے جو فنکشنز ہیں ان کو فنڈ کرنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں اور صرف جو ہے سارا پیسہ قرضے میں جا رہا ہے یہ جب تک اس کو کنٹرول نہیں کرتے اور انٹرس ریٹ کم نہیں کرتے پاکستان میں مہنگائی بھی کم نہیں ہوگی اور حکومت کے پاس فسکل سپیس پی نہیں آئے گا پاکستان ناظرین کورم شہزاد صاحب ذرا اسی سے related سوال ہے کہ دیکھئے جب بائیس فیصد کی آپ کی شرح سود ہوگی تو بینک جو ہیں وہ تو پھر کیوں آگے سنتی شعبے میں کرزہ دیں گے یا small and medium enterprises جو ہیں اس کے لیے کوئی initiatives جو ہیں وہ لیں گے پھر ٹھیک ہے حکومت کو کرزہ دیے جاؤ اور یہ جو جو اتنے آپ کو بھاری برکم ان بینکوں کے منافع دکھائی دیتے ہیں پھر کمائے چلے جاؤ اور وہ جو خورم دستگیر صاحب نے کہا کہ سزا تو پھر لوگ کا کاٹتے ہیں نا کہ آپ اتنی اس صورتحال کے اندر ایک طرف آپ شرح سود اتنی زیادہ بڑائی ویا activity جو ہے وہ کام ہو جاتی ہے اور یہ ساری چیزیں آپس میں interconnected ہیں جی بالکل ندیل صاحب دیکھیں بڑا اہم سوال ہے اور شرح سود جو بڑھنا ہوتا ہے اس کے پیچھے reasons ہوتے ہیں کوئی بھی central bank یا کوئی بھی جو economic managers ہوتے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ unnecessarily کوئی stress economy پہ ہے بہت ان کو ایک balance کرنا ہوتا ہے اور وہ balance ایک کہتا ہے neutralizing force ہوتی ہے central banks ہوتے ہیں ایک طرف central banks ہوتے ہیں ایک طرف governments ہوتے ہیں اور governments اپنے public finances کو اگر ٹھیک manage نہیں کرتی تو جو منٹری سسٹم کے اوپر جو آثارٹیز ہوتی ہیں کیونکہ ہر transaction کی ایک لیگ منٹری ہوتی ہے اور دوسری لیگ کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو یہ جو منٹری سسٹم ہوتا ہے یہ بڑا critical role play کرتا ہے آپ کی economy کی stability میں اس کو بہتر کرنے میں گروت لانے میں مہنگائی کو کم کرنے میں مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے اور مہنگائی کی جو سب سے جو root cause ہے بڑی وہ ہے printing of money یہ ہم بات بہت کم کرتے ہیں لیکن جتنا زیادہ پیسہ چھپتا ہے اس کی قدر میں کمی ہوتی ہے اس کرنسی کی اور جتنا زیادہ وہ پیسہ ہاتھوں میں جاتا ہے اتنا زیادہ جو ہے وہ مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے یہ بہت ہی root cause ہے بہت بڑی ہم یہ بات کرتے ہیں وہ شوق شاکس آ جاتے ہیں اور وہ supply shocks ہوتے ہیں اور demand کی problems ہوتے ہیں انٹرنیشنل oil prices بڑھتے ہیں یہ سب اپنی جگہیں ہیں but basic جو problem ہوتی ہے وہ ہے printing of money اور پاکستان میں اس وقت آپ کو میں ایک نمبر دوں cash in hand جو ہے وہ ساڑھے آٹھ ٹریلین روپیا ہے ساڑھے آٹھ ٹریلین جسے بینک میں ہونا چاہیے ڈیپاؤنٹس میں ہونا چاہیے اور اس کے through system میں روٹ ہونا چاہیے یہ ہاتھوں میں ہے یہ cash float کر رہا ہے مارکٹ میں تو آپ دیکھیں 30% inflation پہ بھی اور 50% کی food inflation پہ بھی لوگ جو ہے وہ impact ان کو ہوا ہے لیکن زیادہ تر لوگوں نے برداشت کیا ہے لیکن یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ continue ہونی چاہیے but reason میں آپ سے کہنا چاہا رہا ہوں کہ جو printing of money ہے وہ ہے اور وہ کیوں ہے اس کا سب سے بڑی وجہ سب سے بڑی وجہ سب سے بڑی وجہ سب سے بڑی وجہ گورنمنٹ کی fiscal management ہے fiscal governance ہے fiscal prudence ہے policies جو ہیں کس طرح سے اپنے خرچوں کو وہ manage کرتی آئی ہے کس طرح سے اپنے taxes کو کہاں لگایا ہے اور کس طرح سے taxes کا استعمال کیا ہے اور جیسے فرم صاحب نے بڑا دردست ایک پوائنٹ انہوں نے ایڈ کیا کہ آپ دیکھیں کہ last year تو یہ ہوا کہ اور یہ بڑا cause of concern ایم سب کے لئے کہ یہ ہوا کہ اس وقت operationally بھی government جو ہے وہ assolument نہیں ہے کیونکہ اس کو اپنے تنخائیں دینے کیلئے بھی کرزہ لینا پڑ گا تو یہ انہوں ہونا چاہیے ہمارے لئے کہ چوبیس مرتبہ تئیس مرتبہ آئی میرس کے پاس گئے چوبیس مرتبہ میں جا رہے ہیں بھی اور کرزے لے کر آپ اپنے defense کو پورا کر رہے ہیں کرزوں کو واپس دے رہے ہیں تنخائیں دے رہے ہیں تو یہ سب سے بڑا problem فسکل مس گورننس کر رہا ہے over the last many decades اور اب جا کے اس کا ایکسٹریم مرجن آگئے ہمارے پاس کہ اب بھی گورنمنٹ جو ہے کرزے لے کرزے واپس دے رہے ہیں کرزوں کا لینا جو ہے اس نے کاؤس کیا یہ نوٹوں کا چھپنا اور نوٹوں کو چھپائی جتنی زیادہ ہوئی اتنی زیادہ انسلیشن بڑی اور جو ہے ہمیں ہمیں کانٹرول کرنے میں بہت نقصان ہوا اور سینٹل بینک کا یہ کام ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ مانتری سسٹم پر بیٹھا ہوا ہے تو وہ ریٹ کو پر نیچے کریں تاکہ ایک نیترلائزنگ فرس ہو جو کہ گورنمنٹ اگر ڈیٹ لیتی ہے تو اس کا فسکل روم کم کریں تاکہ گورنمنٹ اس کو ضائع کر دوبارہ انقلیشن میں کنورٹ نہ کریں اور ڈیویلیشن آف روپی میں کنورٹ نہ کریں اس لیے سینٹل بینک کو اس طرح سے یہ دعوات لینا پڑتے ہیں اور انٹریسٹ کو بلانا پڑتا ہے ادھوائی اس کے شورٹ ترم بہت خطرناک جو ہے ریزلٹ سے جو آپ کے سامنے بھی ہیں کہ بروت کم ہو جاتی ہے آپ کی بہت زیادہ انڈسٹری سفر کرتی ہے ایمپلائیمنٹ کا ایشو ہوتا ہے پورٹی بڑھتی ہے یہ سارے مسئلیں لیکن اس کا ایک بیلنس کریٹ کرنا پڑے گا اگر فسکل گورننس بہتر ہوگی تو آٹومیٹکل یہ جو مانٹری سائیڈ ہے یہ اس کے ایمپلائیمنٹ کم ہوگی اچھا قرم درسیر خان صاحب اس طرف آتے ہیں کہ جو آئی ایم ایف بار بار توانائی کے شعبے میں صلاحات کی بات کرتا ہے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ ایک نیا ایڈیشن آیا ہے کہ بجلی کی پیداواری لاغت جو ہے اس میں کمی کی جائے اب آپ چونکہ یہ شعبہ بھی رہا ہے اور پھر یہ بجلی کی پیداواری لاغت جو ہے اس کو کس طریقے سے کم کیا جائے دیکھیں سب سے بڑا جو کام پی ڈی ایم گی گورنمنٹ میں ہم نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس سولہ مہینے میں ایک بہت بڑا اور انقلابی اقتعام یہ ہوا کہ پاکستان میں جو بجلی پیدا کرنے کے جو ذرائع تھے ان کی جو مجورٹی تھی یعنی پچاس پیسے سے بڑھ گیا کہ وہ اندرونی ذرائع تھے یعنی ہم باہر سے ایندن امپورٹ کر کے بجلی نہیں بنا رہے یہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان بجلی بنانے کے معاملے میں جو ڈالر کی مستقل اس کی پڑھنا ہے اس سے پھر کم ایفیکٹ ہوتا ہے انسولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہی پروگرام اگر ماشاءاللہ بڑے قابل وزید صاحبی تشریف لے آئے ہیں تو ان کی ٹیم بیٹھ کے ایم ایف کو جب یہ لانگ ٹرم ایک بڑا اچھا پروگرام دے سکتی ہوں کہ اس کی بنیاد رکھی جا چکی ہے کہ ہم اب ڈوبیسٹک پہ زیادہ ریلائے کریں گے دوسرا پلان یہ ہے کہ ہم جو نئی بجلی بنانے کے اکار پانے ہیں وہ ہم ایمپورٹڈ اینن پر نہیں لگائیں گے یہ بھی کلیرلی پالیسی ہونی چاہیے دوسرا جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو دیامیر بھاشا اور داسو ڈیم جو زیرے تعمیر ہیں ان کو وقت پر اور مکمل کریں گے تاکہ پاکستان کی اپنی اندرونی بجلی جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے اسی طرح ہمیں کلیرلی ان کو بتانا ہے کہ ہم اگلے تین سالوں میں کم از کم جو ہے وہ چھے سے دس ہزار میگا وارٹ سولر لگائیں گے تاکہ دن کے وقت کم از کم دن کے اوقات میں جب سولر کی بجلی سے جو بجلی کی عوصد قیمت ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی اور آخری چیز جو اس کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کو یقین ہی بنانا ہے کہ ہم پاکستان میں جو بجلی کی قیمت ہے اس کے اندر جو دوسرے ٹیکسز ڈلے ہوئے ہیں اگر آپ اپنا بل دیکھیں اس میں بے شمار دوسری محکموں کے بل جو ہیں وہ بجلی کے بل کے ترور کلیکٹ ہوتا ہے بکاوز یہ دوسرے محکموں کی ناکامی ہے یہ مس گاوننس ہے اور بجلی کا بل اس کا اشتہار ہے کہ بھی جو بجلی کی قیمت ہے ابھی بھی اگر یہ ایکسٹرینیس ٹیکسز اور فیس جو اس کے اوپر لگی ہوئی ہے وہ نکال دی جائے تو پندرہ سے بیس کمی تو یہی ہو جائے گی بغیر کچھ کیے لیکن یہ جو ایک اوورال پلان ہے یہ حکومت نے دینا ہے اور یہ بالکل ڈوئیبل ہے بجلی کے معاملے میں احران کن طور پر نہیں خورم جسری صاحب اس سے جڑا ہوا ایک چھوٹا سا سوال ہے پھر میں جاتا ہوں خورم شیزاد صاحب سے بھی پوچھتا ہوں گزارش یہ ہے بجلی کا بیل اٹھائیں سترہ قسم کے کوئی ٹیکس اس میں لگے ہوئے ہیں آپ گیس کا بیل اٹھا لیں تو وہ اس کے اندر وہ میٹر چارجز ہیں پھر وہ کی فکس ٹیکس ہے اب وہ ہزار اوپیہ وہ ہو جاتا ہے ہزار اوپیہ وہ ہو جاتا ہے اب آپ کا گیس کا بیل جو ہے وہ دو ہزار اوپیہ آپ نے دینے ہی دینے ہے اگر آپ اپنا میٹر بند بھی کر دیں تو یہ جو صورتحال ہو گئی ہے کہ سارے سسٹم نے وہ کہتے ہیں چوری کا سمان اور ڈانگوں کے گز بنا لیے ہیں اس کا تدارک کوئی ہو سکتا ہے جی گیس کا معاملہ بڑا پیچیتا ہے اس کے اندر ایک بہت مشکل حقیقت ہے جس کا ہمیں سامنا کرنا ہے جس کی وجہ سے یہ اب غیر معمولی چارجز آنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اپنی گیس ہے جو سستی گیس ہے وہ بہت بھی اگر طویل چلا تو اگلے پندرہ سال میں ختم ہو جائے گی یا پھر اللہ تعالیٰ کرم کرے اور کوئی بہت بڑے نئے زخائر دریافت ہو جائیں پاکستان کی گیس ختم ہو رہی ہے اور ہمیں ہر سال زیادہ سے زیادہ گیس اپورٹ کر کے جو ہمیں اپنے گھروں کے چولے چلانے وہ کرنے پڑے ہیں یہ اس کی وجہ یہ ہے لیکن یہ میں کہوں گا کہ اس فاملے میں بجدی کی صورتحال اگرچہ وہ بھی بہت تکلیف تھے ہیں لیکن آنے والے سالوں میں اگر بسرحکومت اگر یہ فیصلہ کر لی اور میں اس پر لکھ بھی چکا ہوں بقاعدہ کہ جو آئی پی پیز جن کا براکر تیس سال بعد ان کے اگریمنٹ ختم ہو رہے ہیں ان کے آپ اگریمنٹ جو ہیں ان کو رینیو نہیں کریں گے تو کپیسٹی چارجز سے بھی اگلے پانچ سالوں میں پاکستان کی جان ٹھٹنا شروع ہو جائے گی تو ہمارے پاس جو آج سے کم مہنگی بجلی کے انکانات زیادہ روشن ہیں تو ہمیں ایک انرجی ٹرانزیشن بھی کر دی ہیں کہ بہت سارے کام جو آج ہم گیس پر کر رہے ہیں وہ غالباً ہم اپنی کم مہنگی بجلی سے آنے والے سالوں میں کریں تاکہ پاکستان کے لیے آسانی پیدا ہو اور جو پاکستان کی انتہائی قیمتی گیس ہے اس کا جو بہترین استعمال ہے جو چار ہمارے ان میں سستی بجلی بنانے کے لیے گیس کو استعمال کیا جائے بجائے یہ کہ اس کو دوسرے چیزوں میں ضائع کیا جائے تو یہ جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دونوں معاملات میں ہمارے پاس جو پچھلے سولہ مہینے میں ہم نے کام کیا ہے تو بغایدہ ایک بنیاد رکھی جا چکی ہے جس کی بیسز پر شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ بڑے اعتماد کے ساتھ آئی مف کو جا کے سمجھا سکتی ہے کہ ہم ایشوز کو ہینڈل کریں گے جو ایشوز سب سے مشکل ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں خیبر پفتونخواہ میں بلوچستان میں اور سندھ میں ان کے جو لاؤسز ہیں وہ لاؤسز اصل میں آپ اسے چوری کہیں آپ اسے انیفیشنسی کہیں پاکستان کی حاکمیت کی ناکامی ہے وہاں جب دک ان علاقوں میں حاکمیت بہتر نہیں ہوتی یہ تھیفٹ کم نہیں ہوگی اور آخری جو بالکل پوائنٹ اب یہ ہے کہ جتنی چوری کا لفظ وزیراعظم بھی استعمال کر رہے ہیں نمبر دے رہے ہیں اس سے دو گناہ زیادہ وجلی کی سبسیڈیز ہیں تو ان سبسیڈیز پر بھی اب سنجیل کی سے غور کرنا پڑے گا آنے والے سانے میں اچھا اب اس میں خورم شیزا صاحب آپ نے فسکل پالیسیز کی بات کی ہے یہ نہیں ہے کہ علم نہیں ہوتا ظاہر ہے ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے ہوتی ہیں بتائی بھی جاتی ہیں لیکن اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور خاص طور پر جب سیاسی حکومت ہوتی ہے تو اس کا اپنا ایک طرز عمل ہوتا ہے انہوں نے اپنی کونسٹوینسیز کو بھی جواب دے ہونا ہوتا ہے جب عاملیت ہوتی ہے تو اس کے اپنے مفادات کے تقاضے ہوتے ہیں تو جو فسکل پالیسیز ہوتی ہیں وہ نہ سیاسی تقاضوں کی محتاج ہوتی ہیں نہ وہ دیگر معاملات کی محتاج ہوتی ہیں تو اپیرنٹلی یہ پھر کس طریقے سے ان پلیس ہو سکتی ہیں دیکھیں پولٹیکل ویل چاہیے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ سٹرانگ پولٹیکل ویل ہی ایکانومی کو اور فسکل پرودنس کو آگے لے کے جا سکتی ہے جس کے اندر آپ کو بتایا ہول سیل ایٹیل این ٹریڈ کو ٹیکس کرنا ہوگا اس میں اگر ووٹ بینک کی بات ہے تو وہ آپ کو ایک طرف پرکھنا ہوگا آپ کو ایکانومی کو پریورٹی دینی ہوگی آپ کو ٹیکسز میں لگانے ہوگی اور فارمل سیکٹر سے ٹیکسز کو جو ہے انسیڈنس کم کرنا ہوگا ٹیکس ایک ایسا ایریا ہے جس کو بہت زیادہ جو ہے ڈیٹیل میں دیکھنے کی ضرورت ہے نمبر آف ٹیکسز بھی اور ٹیکسز جو ہے کس پر لگنے چاہیے وہ بھی اور کس کو لگانے چاہیے کس کو کلیکٹ کرنے چاہیے وہ بھی تو اس میں بہت ڈیٹیل جو ہے ایک فرمک ہونا چاہیے جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے ایک پوری ایکویشن کی ایک سائیڈ ہے کہ ٹیکسز کس پر لگنے چاہیے کون لگائے اور اس کو کس طرح سے ہم لوکل لیول پر لے کے جائیں پروینچل لیول پر اور لوکل لیول پر زیادہ لے کے جائیں کیونکہ ابھی بھی یہ پرابلم ہے کہ جو فیڈل ہے وہ ٹیکس جو ہے اس کا ایک بڑا حصہ رفتی سکسی پرسنٹ سے تھوڑا کم جو ہے وہ صوبوں کو دیتا ہے اور صوبے پھر جو ہے اپنی ٹیکس کلیکشن پر کوئی زیادہ کام نہیں کرتے اور ایکسپینڈیچز بھی کرتے ہیں تو یہ جو فسکل رسپانسیبیلٹی ہے اس کو ڈی سنٹرلائز ہونے کی ضرورت ہے نہ صرف پروینسز کے جو ہے کو دینے کی ضرورت ہے بلکہ پروینسز سے لوکل گورنمنٹ کی طرف جانے کی ضرورت ہے تاکہ ایک آم آدمی کو سئی سرویس ڈیلیوری مل سکے چاہے اور یہ جو فیڈلی کی منسریز ہے بہت ساری ایسی جو کہ ڈیپکیشن ہے ان کی جو کہ ہم آلیڈی پروینسز کو دے چکے ہیں تو ان کو بھی ختم ہونا چاہیے گورنمنٹ کو اپنا سائز کم کرنا چاہیے کیابنٹ کو چھوٹا ہونا چاہیے جنیا میں بیس پچیس لوگوں سے زیادہ کی کیابنٹس یوزیلی نہیں ہوتی زیادہ کچھ ہیں بہت سارے کچھ ہیں بہت سارے کام ہیں جو کہ گورنمنٹ کو ویل کے ساتھ کرنا ہے گورنمنٹ کو اپنی پولٹیکل ووڈ بینک کو ایک طرح رکھنا پڑے گا اس کے بعد ہی سارے اپچیکٹیپ اسی اپنے اور بہتری ہو سکتی ہے آدھوائیس تو بیس پچیس لوگوں سے تلتا رہے گا اس سے نقصانات زیادہ ہوں گے کوئی بہتری نہیں آئے گا اور بیسی بھی میں آپ کو بتا ہوں ہمارے جو ایشوز ہیں وہ اگلے چھے سالوں کے بعد یعنی کہ اگر آپ کرزہ دیکھیں بیرونی کرزہ تو وہ ہمارا دوہزار بکسیس تک شاید نائنٹی پسنٹ ختم ہو جائے نائنٹی پسنٹ ہم پے کر چکے ہوں لیکن چھے سالوں میں جو ہم نے اس کو پے کرنے کی صلاحیت پیدا کرنی ہے اس پہ ہم نے کام نہیں کیا اس کیلئے پولٹیکل ووڈ کی ضرورت ہے اور ایک اچھی ٹیم امپاورٹ ٹیم کی ضرورت ہے جو کہ آگے ملک کو لکے جائے اور اس کا پوٹینشل انلاک کر سکے اچھا اب اس میں خورم دستگیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ پولٹیکل ووڈ کی بات تو کی جاتی ہے لیکن یہ جو اب اخراجات کی کمی ہے ایک اعتراض بڑا آتا ہے اینف سی ایوارڈ والا جو ایشو ہے کہ صوبے جو ہیں وہ میجر چنک لے جاتے ہیں وفاق کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے تو وفاق نے بھی اپنے اوپر جو بہت سارا بوجھ اٹھایا ہوا ہے اس کو پھر صوبوں پر ڈال دے کیا کس طریقے سے یہ ہو سکتا ہے جی آٹھ فروری کو پاکستان کے ووٹرز نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں تو اینف سی ایوارڈ جو ترمیم ہے وہ انتائی مشکل ہو گئی ہے یہاں ہمیں ایک ایسی سیچویشن میں ہیں جہاں وفاق کے لیے جس طرح میں نے کہا وہ تمام کرزہ جو ہے جو حکومت لیتی ہے جس کرزے کے ذریعے پورے ملک کے لیے کہ ایک عرضے واپس ہونے ہیں تو یہ جو تکلیف اس وقت صفاقی حکومت کو ہے صوبوں کو بٹھا کر اور یہ دسکشن پارلیمان میں بھی ہوگی چاہے جتنی مرضی تلق ہوگی لیکن یہ بات ہمیں کرنی ہے کہ اس طرح ملک آتے کے نہیں بھارا تو اس میں جو سب سے میری نظر اور یہ ذاتی تجویز ہے کہ نیف سی ایوارڈ میں اس کی جو صوبوں کو دیے جانے والا جو پرسنٹ ہے جو اس میں کوئی کمینہ کی جائے لیکن نئے اکائیاں صوبے نہیں ہو نئی اکائیاں ایڈ کیے جائیں جن کو اس پرسنٹیج میں سے فنڈنگ ہو اس میں آزاد جمہو کشمیر ہے سر فیلست اور گلگت بلکستان ہے اور جو ساب کا ہمارے قبائلی علاقے ہیں جن کو حکومت نے ایک کمیٹمنٹ کی گئی تو ان کو بھی ان صوبوں کی جو ایلوکیشن ہے ان میں سے فنڈ کرنا چاہیے دوسرا آگرمنٹ یہ آ رہا ہے کہ جیسے کہ آپ صوبوں کی پرسنٹیج کم نہ کریں لیکن بہارہ لگر فاقی حکومت جو ہے وہ پورے ملک کی سیکیورٹی کے لیے جو ہے وہ ایکسپینڈیچر کرتی ہے تو لہذا اس سیکیورٹی ایکسپینڈیچر کا کچھ حصہ بھی صوبے رضا کارانہ طور پر سمیٹ کریں کہ ہم اپنا جو ہمارا حصہ ہے اس پر اتنا حصہ پورا لیں گے لیکن اس پر کچھ حصہ جو ہے وہ ریورٹ بیٹ کریں پاکستان کے سیکیورٹی ایکسپینڈیچر کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ جب سے دوزار اکیس میں طریقے طالبان پاکستان کو اس وقت کی حکومت میں ایک بڑی بھیانک فاش غلطی کر کے آپ معافی دے دی تھی پاکستان میں مستقل دوزار اکیس کے بعد سے دوشتگردی بھاڑی ہے تو اس کا بھی پورا بوجھ جو ہے ہم نے اٹھانا ہے اور یہ میری جو استعداد ہے یہ بوجھ وفاق اور صوبوں کا مشترکہ ہے ہمیں مل کر اٹھانا چاہیے ناظرین ہماری گفتگو جا رہی ہے وقت ہوئے ایک مختصر سے کمیشل بریک کا ملتے ہیں اس وقفے کے بعد خورم صاحب ذرا تھوڑا سا سیاسی منظرنامہ جو ہے اس کے اوپر بھی بات ہو جائے اس وقت جس نوعیت پہ معاملات چل رہے ہیں اور جو کشیدگی کی صورتحال جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ رمضان کے بعد یہ اس معاملے میں تیزی آئے گی جی آسکتی ہے کیونکہ جو جماعت یہ تمکیاں دے رہی ہے احتجاج کر دیں گی وہ تو دس سال سے ریاست کے اوپر حملہ آگا ہے شروع میں اس کا اس کی شدت تھی وہ کم تھی وہ بالاخر نو مئی کو آ کر ایک بقاعدہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فل فلیج حملے میں وہ ٹرانسفر ہوئی آگ لگائی گئی دفاعی کنسی بات پر حملے کیے گئے تو یہ تو اپنا کام جاری رکھیں گے لیکن اگر اور یہ چیلنج پھر اس مخلوط حکومت پر ہے جس کی صدرائی شہباز شریف کر دیں کہ ایک تو آپس میں جو مشاورت ہے پاکسر بیوز پارٹی کی مسلمی نون اور ایم کیو ایم ان کو روزانہ مشاورت کرنی ہوگی اگر ہم نے اس جو افریت ہے ہمارے سامنے فاشزم کا اس سے نمٹنا ہے تو یہ میری تو تجویز میں دے چکا ہوں فاملی بھی اور آپ کے توجہ سے دوبارہ دے دیتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو فوری طور پر اپنے سینئر وزرار کی ایک جو تین یا چار ہیں ان کو ڈیزگنیٹ کریں کیوز پارٹی سے بھی لوگ لیں انکویم سے بھی لوگ لیں اور روزانہ اس پر ملاقات کر کے اس پر مشاورت کریں تاکہ یہ ابھی جو ہے عرصہ کے اوپر ایک ایشو بنا تھا اور آنے والے دنوں میں ابھی آئیم ایف کے پیکج کی جب تفصیلات آئیں گی وہ ایک ایشو بنے گا ابھی بجٹ آنے والا ہے چاند ہفتوں میں اس کا ایشو بنے گا ان سب چیزوں کی پیش بندی کرتے ہوئے مشاورت کے ذریعے اپنے معاملات حل کریں اگر حکومت کے اندر اتحاد اور اتفاق نظر آئے گا ایک خلافات چھوٹے پوٹے ایک دوسرے کا نکتہ نظر ہو جاتا ہے لیکن اگر حکومت کے اندر یگانگت نظر آئے گی تو پارلیمان میں بھی تقویت ہوگی کابینہ میں بھی تقویت ہوگی اور پھر یہ اتجاج کرنے والے یہ بازو انہوں نے آزمائے ہوئے ہیں دوزار تیرہ سے اٹھارہ تک بھی ہم نے ان کا سامنک کیا تھا وہ اتجاج سے حکومتیں ڈی ٹریک نہیں ہوتی دیکھیں دوزار تیرہ سے اٹھارہ تک سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتجاج کے باوجود ہم نے پاکستان کو لوٹ شیڈنگ سے دہشت گردی سے ٹارگٹ کلنگ سے اور مہنگائی سے پاک کیا تھا تو لہذا ہم اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن خورم صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھئے پاکستان پی ویس پارٹی جو ہے انہوں نے وزارتیں نہیں لی ہیں اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایشو ٹو ایشو جو ہے معاملات کو دیکھا جائے گا اگر سخت فیصلے جو ہیں وہ حکومت پہ آ جاتے ہیں اور باقی جماعتیں جو ہیں وہ ٹھیک ہے اس کو سپورٹ کر دیتی ہیں لیکن اونرشپ جو ہے وہ نہیں اٹھاتی ہیں تو پھر یہ تو ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہو جائے گی جی ہوگی اور ہمیں سیاست میں چونکہ تمام جماعتیں اپنے اپنے مفادات کو اور مستقل کو سامنے رکھ کر فیصلے کرتی ہیں لیکن میں پھر کہوں گا کہ اگر پارلیمان میں مثلا بجٹ آرام سے پاس ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی ایشو نہیں آتا کابینہ جو ہے اور پھر پارلیمان یہ آئیم ایف کا جو معاہدہ ہے کل والا بھی جو آنے والا ہے اس کی توسیق کر دیتے ہیں تو پھر آسانی ہو جائے گی پھر جو افتلافات سے منیج کر سکتے ہیں لیکن جو پروسیجرل ایشوز ہیں جن کی وجہ سے پولیسیز میں رکاوٹ بنتی ہیں اگر رکاوٹ نہیں بنتی تو میں پھر دورا دیتا ہوں کہ احتجاج سے زیادہ احتجاج سے نمٹ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جو حکومتی اتحاد ہے اس کے اندر یگانگت رہے گی تو یہ سارے معاملات تھال ہو سکتے ہیں اچھا یہ کرپشن ختم کرنے کا ایک طریقہ جو ہے وہ خیبر پختون خواہ کے وزیرعال علی امین گنڈا پر نے بتایا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جب کوئی آپ سے رشوت طلب کرے آپ اینٹ اٹھائیں اس کے سر پر ماریں اور اسے جب پوچھے تو اسے کہیں کہ میں نے کہا ہے یہ تو ایک لطیفہ ضرور ہو سکتا نا دیم صاحب نہیں یہ حقیقت ہے اس ریالیٹی یہ نہیں بلکل چھیک ہے ایٹ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم اس سٹیج پر آگئے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں انتہائی سنجیدیا بات کرنی چاہیے وہ اس قسم کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بازاری سلوشنز دے رہے ہیں پاکستان کی حاکنیت کے لیے تو خیبر پختون خواہ میں رہنے والے ہماری بھائی اور بہنیں ہیں وہ ایٹیں ہی مارتے رہیں گے اس تمام دن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بہتر یہی ہے کہ وہ اگرچہ مشکل ہے اس جماعت کے لیے لیکن تھنڈے دل سے سوچیں کہ پہلے ہی دس سال انہوں نے خبر پختون خواہ کے ضائع کی ہیں اب اس پر سنجیدی سے سوچیں کہ انہوں نے کیسے ان وہاں کے رہنے والوں کی خدمت کرنی ہے اور یہ چیلنج ہم سب کے سامنے ہیں کہ جب وسائل کی کمی ہے اور پہلے کے مقابلے میں اس طرح پاکستان کو بیرونی ہمارے دوستوں سے اس طرح کی سپورٹ افاق کو لے کر چلنا ہے اس طرح کے جو غیر سنجیدہ جو حل ان سے تو معاملہ نہیں چلے گا تو میری ان سے اس طرح ہے کہ ان کے اوپر کڑوں ہمارے پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے جو خیبت پختون خواہ کے شہری ہیں ان کی زندگیوں کو سنجیدگی سے لیں اور اپنی حاکمیت کو بہتر کریں بجائے یہ کہ ایٹھیں مارنے کا مشورہ دے اچھا اس میں ایک چیز اور ہے اور وہ اب آ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جو بھی کمپرومائزز کریں حکومت چلانے کے لیے لیکن یہ جو اب عوامی سطح کے اوپر ایک حیجان ہے اور اس میں اب یہ بجلی اور گیس کی مزید قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ تو اب خورم صاحب ناقابل برداشت ہے اور اس کے بعد پھر مہنگائی جو ہے وہ ایک اور نیکس لیول پر جائے گی تو یہ کس طریقے سے یہ صورتحال بہت سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس کے لیے سب سے پہلے وزیراعظم کو پارلمان کا اجلاس کھلا کر قوم کو اعتماد ملینے کی ضرورت ہے قوم کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جس کشتی میں ہم سوار ہیں جس کا نام پاکستان اس وقت اسے ایک طوفان کا سامنا ہے جب تک ہم نیکی دوسرے کے ساتھ مل کر نہیں چلیں گے اور حکومت بھی کی نظر آئے گی کہ وہ بڑی کابینہ چھوٹی کابینہ اس سے چند کروڑ اوپے کا فرق پڑتا ہے اصل ایشو یہ ہے کہ گورنمنٹ کا جو ڈیلی کام ہے اس کے اندر بچت کرنی ہے اس کے اندر رستے گونڈ رہے ہیں وہ اگر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو لوگوں کو بھی یہ اصل جو امید دینی ہے وزیراعظم نے پاکستان کی قوم کو وہ یہ ہے کہ آج ہم مشکل میں ہیں لیکن ہم نے یہ انتظام کر لیا ہے کہ آج سے ایک سال بعد یا ڈیڑھ سال بعد آپ کے بچوں کی زندگیاں آج سے بہتر ہوں گی اگر یہ امید وہ دلا پائے تو پھر جس حیجان کی آپ بات کریں وہ نہیں پیدا ہوگا لیکن اگر لوگوں کو یہی حساس ہوا کہ یہ جو اکمران ہیں یہ ہمارے بارے میں نہیں سوچتے یا بے حس ہیں اور ہمپیوں پر جو ہیں یہ بلوں کا بوجھ ڈالی جا رہے پھر بلا شباہ جان پیدا ہوگا تو اس سے بھی برشنے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت پہلے اپنے سفوں میں اتحاد پیدا کر کے پاکستان کی قوم کو چاہے کڑوی باتیں ہیں کڑوی باتیں بتائیں لیکن اس کے آخر میں یہ امید دیں کہ اگر آج مشکل ہے تو ہم سب اکٹھے مل کر اس سے نمٹیں گے اور انشاءاللہ آنے والے سالوں میں پاکستان کے حالات آج سے زیادہ خوشحال ہوں گے بہتر ہوں گے بہت شکریہ قرم دستغیر خان صاحب میرے پروگرام کا وقت فتم ہوا ناظرین آپ نے قرم دستغیر خان اور قرم شیزار صاحب کی گفتگو سنی پاکستان کی جو اس وقت معاشی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ ابر کر سامنے آئی ہیں اس دعا کے ساتھ کے معاملات جو ہیں وہ درست سمت میں چلیں اور جس طرح قرم دستغیر صاحب نے اشارہ کیا کہ ایک ڈیٹھ سات کی سختی کے بعد کی اگر امید دلائی جا سکے اور کنونس کیا جا سکے تو شاید بہتری کی امید ہو سکتی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ